تموتھیس کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط پہلا باب پولوس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدے کے معافق جو مسیح یسو میں ہے خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے پیارے فرزان تموتھیس کے نام فضل رحم اور اتمنان خدا باپ اور ہمارے خداون مسیح یسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاوں میں بلا ناغا تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاک رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر چاؤں اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لویس اور تیری ماں یونی کے رکھتی تھی اور مجھے یقین ہے کہ تُو بھی رکھتا ہے اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تُو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی رو نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی رو دی ہے پس ہمارے خداون کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسو میں ہم پر عزل سے ہوا مگر اب ہمارے منجی مسیح یسو کے ظہور سے ظاہر ہوا جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسو میں ہے ان کا خاکہ یاد رک رول قدس کے وسیلے سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر تو یہ جانتا ہے کہ آسیہ کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے جن میں سے فوگلس اور حرم و گینیس ہیں خداون انیس فرس کے گھرانے پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دام کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا بلکہ جب وہ رومہ میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا خداون اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداون کا رحم ہو اور اس نے افسوس میں جو جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے دوسرا باب یسو مسیح کا سچا سپاہی پس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح سمی ہے مضبوط بند اور جو باتیں تو نے بہت سے کواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہے ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپورت کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں مسیح سو کے اچھ سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والی کو خوش کرے دنگل بھی مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سہرہ نہیں پاتا جو کسان محنت کرتا ہے پیدوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر کیونکہ خداون تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا یسو مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دعوت کی نسل سے ہے میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لئے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں یہاں تک کہ قید ہوں مگر خدا کا کلام قید نہیں اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس نے جانت کو جو مسیح یسو میں ہے اپنی جلال سمیت حاصل کریں یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا مقبول کارکن یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکیت کر کہ لفظی تقرار نہ کریں جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کی کلام کو درستی سے کام ملاتا ہو لیکن بےہودہ بکواس سے پرہیز کر کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آگلہ کی طرح کھاتا چلا جائے گا ہیمنوس اور فیلیتوس انہی میں سے ہیں وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں تو بھی خدا کی مضبوط گنیات قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے بڑے گھر میں نہ صرف سونی چاندی ہی کے برطن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی باز عزت اور باز زلد کے لیے بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برطن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائک اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راستبازی اور ایمان اور محبت اور صلحہ کا طالب ہو لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائک اور برد بار ہو اور مقالبوں کو حلیمی سے تعدیب کرے شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بکشے تاکہ وہ حق کو پہچانی اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرسی کے اسیر ہو کر ابلیس کے بندے سے چھوٹیں تیسرا باب آخری ایام لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرص زردوست شیخی باس مغرور بدگو ماباپ کے نافرمان ناشکر ناپاک تبایی محبت سے خالی سنگ دل تحمت لگانے والے بے زبد تند مزاج نیکی کے دشمن دگا باز دھیٹ گھمنڈ کرنے والے خدا کے نسبت ایش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو کابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور ترہا ترہا کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی اور جس طرح کے یونیس اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے اس واسطے کہ ان کی ندانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی آخری ہدایات لیکن تُو نے تعلیم چال چلن ارادہ ایمان تحمل محبت سبر ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی یعنی ایسے دکھوں میں جو انتاکیا اور ایکونیم اور لسترہ میں مجھ پر پڑے اور اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں مگر خداون نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا بلکہ جتنے مسیح یسو میں دین داری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے اور برے اور دھوکہ باس آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے مگر تُو ان باتوں پر جو تُو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے ڈلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تُو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا اور تُو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تُجھے مسیح یسو پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بلکل تیار ہو جائے چوتھ باب خدا اور مسیح یسو کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاقید کرتا ہوں کہ تُو کلام کی منا دی کر وقت اور بے وقت مستعد رہے ہر طرح کی تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنی کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے مگر تُو سب باتوں میں ہوشیار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دی اپنی خدمت کو پورا کر کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچھ کا وقت آ پہنچا ہے میں اچھی گشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راستبازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو آدل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آر سمند ہو ذاتی کلمات میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر کیونکہ دماث نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تسلیقے کو چلا گیا اور کرس کنس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو صرف لوکہ میرے پاس ہے مرکز کو ساتھ لے کر آجا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے تخیق اس کو میں نے افسس بھیج دیا ہے جو چوکہ میں درواز میں کرپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تو مار لیتا آئی ہو سکندر ٹھٹیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا اس سے تو بھی خبردار ہے کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے مگر خداوند میرا مددکار تھا اور اس نے مجھے طاقت بکشی تاکہ میری مار فت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومی سن لے اور میں شیر کے مو سے چھوڑایا گیا خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھوڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا اس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین تسلیمات پرسکا اور اکویلا سے اور انیس فرس کے خاندان سے سلام کہے ارستوس کرانتوس میں رہا اور ترفیمس کو میں نے ملیتس میں بیمار چھوڑا جاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر یوبولوس اور پودینس اور لینیس اور کلودیا اور اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں خداوند تیری روح کے ساتھ رہے تم پر فضل ہوتا رہے ملیتس میں بیمار چھوڑا ملیتس میں بیمار چھوڑا